بڑھ سب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جنگیر ترین سے اگر آغاز کر لیا جائے دو سیٹے تھی دونوں ہار گئے کیا سمجھتے ہیں دل برداشتہ ہوئے ہیں یا کوئی کہانی کوئی اور آپ کو لگ رہی ہے دیکھیں بھائی یہ بڑا پوزیٹیف چینج آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ہاں جب سے ہم نے اس جنرلزم کو جوائن کیا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہارتا ہے وہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے آپ ٹھیک نہیں ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں الیکشن میں دانگی ہو گئی الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب آپ گوھر کریں کہ دو سیٹوں پر جنگیر ترین اور جنگیر ترین وہ شخصیت ہے جو قد کاٹ والے شخصیت ہے بلکہ بڑی شخصیت ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو پاکستان کی محشیت کو مسلم نون کے ساتھ مل کر ٹھیک کریں گے اچھا اب یہ دونوں سیٹوں پر ان کو شخص ہو گئی یہ بہت بڑا ایک چیز تھی جو سامنے آئی کہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جنگیر ترین جیسا بندہ دونوں چیزوں سے ہر جائے گا اچھا جنگیر ترین نے کوٹ میں جانے کی بجائے بڑا پوزیٹیو بیہیوئر کیا ہے اس نے کہا مجھے شخص ہو گئی ہے میں تسلیم کرتا ہوں اس نے سیاسے سے ریٹائرمنٹ کر دیا اس سے ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح مسلمی نون کی طرف دیکھیں خواجہ سعید رفیق ایک قدعور شخصیت وہ پی ٹی ای کی طرف سے ازاد امیدوار خوصہ صاحب کھڑے تھے ان سے شکست ہو گئی اچھا خواجہ سعید رفیق صاحب یہ نہیں کر رہے کہ کوٹ میں جا رہے ہیں جی مجھے شکست کیوں ہوئی ہے میں خوصہ نے بے ایمانی کر دی پی ٹی ای والے آگے نون لیگ والے پڑھ گئے نہیں اسے ٹویٹر پہ خواجہ سعید رفیق نے واضح الفاظ میں لکھا ہے یہ بڑا خوشائن بات ہے میں سمجھتا ہوں جمہوری ہماری جو اقتدار ہے اس سے مزید مستقم ہوگا پیرا پاکستان اور معشد بھی بہتری کی طرف جائے گی اچھا بٹ سب آپ کو نہیں لگتا کہ میدان اس طرح سے خالی چھوڑ کر بھاگنا ہار جی تو اتھی رہتی ہے ٹھیک ہے میں رکھل پچاس ہزار سے زائد بوٹوں کا فرق تھا اگر دیکھا جائے جتنے بوٹوں سے ہی آ رہے ہیں تو میدان چھوڑ کر اس طرح سے بھاگنا کیا اچھا جیسٹر گیا ہے پارٹی کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تھے نہیں برادر میں سمجھتا ہوں کہ شکست کو تسلیم کرنا جو ہے نا یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے اور جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ آگے سے شوڑ ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا لڈو کھیلتے تھے تو جب ہم دیکھتے لنے لگتے تھے کہ لڈو اور نگتے تھے ہم لڈو ہی پھار دیتے تھے لہٰذا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں میں خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا کام ہے اب دیکھیں نا ان کے ساتھ دوسرا قادعور شخصیت ہے علیم خان صاحب اب اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنی بڑی کمپین جو لانچ کی گئی تھی اس کے سیٹے کے نگلی ہیں پنجاب سے کیا نگلا ہے ایک تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا جب اتنی بری طرح شکست ہوتی ہے عوام آپ کو نہیں اس طرح پسند کرتی عوام ڈیئر صرف اور صرف تین ملک کی بڑی جماعتوں کو ہی پسند کر رہی ہے انہی کو ووٹ دے رہے ہیں باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کی پارٹییں چل رہی ہیں لیکن کسی کے پاس ایک ہے یہ دو ہے تو وہ باتیں جو ہوتا تھا نا ایک کرشماتی شخصیت جی شیخ رشید کا جناب بہت بڑا نام ہے ان کی کلم دوات بہت بڑی ہے پائزن چھے زار ووٹ لے گا اگلا بار چلا گیا ہے ایسے ہی ہوا تو جب ایسے حلات آ جائیں گے نا تو پھر بڑے بڑے قاداور جو بت ہے وہ ڈیئر گر جائیں گے اچھا جی بڑھ سب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی صیفہ دے دیا ویسے تو انٹرا پارٹی الیکشن ابھی ہونے تھے تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید ابنا سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کیا لگتا ہے کافی صبر کیا عرصہ دراز سے سیاست کا حصہ تھے کیا اس نظام سے بدل ہو گئے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کر رہے تھے لودرا کی اور ملتان کی ملتان کی بات کر رہے تھے جی اسی طرح آپ دیکھیں نا کراچی میں جو ایمکی ایم کو سپورٹ ملی ہے وہ بلکل انکریڈبل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا کہ ایمکی ایم اتنی سیٹے لے سکتی ہے ایمکی ایم نے جو سیٹے لی اس سے پہلے جو کام تھا وہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو حافظ صاحب وہاں سے ون کیے تھے بلکل انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی ایمکی ایم نے ہمارے ساتھ بارگیننگ کر کے ہمارے بندے توڑ لی ہیں بزورک توڑ لی ہیں اس دفعہ بھی حافظ صاحب نے ایم پی اے جیتے ہیں وہ جیتنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس سیڈ کو الیکشن کمیشن کو واپس کرتا ہوں اچھا اب وہاں سے یہ بات چلی ہوئی ہے کراچی سے یہ بات چلتی چلتی اب امیر جماعت اسلامی پاکستان تک آگئی ہے بلکل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق جو بہت اپرائٹ آدمی ہے بلکل میں ان کی بہت دل سے ایک در کرتا ہوں بڑا آدمی ہے اور نیک آدمی اور آنس آدمی ہے انہوں نے پارٹی کے لیے دن رات ایک تو کی ہے بلکل لیکن جس طرح پارٹی نیچے گری ہے اس پر ان کو پارٹی میں بھی پریشر تھا ہم اب وہ یہ کہیں کہ جی الیکشن شفاف نہیں ہوئے یا جی کسی پہ الزام لگا دیا جائے لیکن پارٹی کے اندر سے ایک ہوتا ہے الیکشن ڈے پہ ایک ہوتا ہے الیکشن سے پہلے آپ نے اپنی وہ کہہ دیا ہے گوٹیاں سیٹ کرنی ہوتی ہے بلکل آپ نے شطرانج کی بسات بچانی ہوتی ہے جب آپ شطرانج کی بسات بچا لیتے ہیں تو پھر گیم شروع ہوتی ہے بلکل ایسی جو جماعت اسلامی نے بسات بچائی وہ کب اتنی پوسٹی بسات نہیں تھی اچھی فیلڈ سیٹ نہیں کی اگر دیکھا جاتا آپ یاد کریں ان کے دو دفعہ ایم این ایز منتقب ہو چکے لیاقت بلوچ پرید پراچا یہ دو اشخاص جو تھے یہ مسلمی نون کی ہیلپ کے ساتھ دونوں ایم این اے بنے تھے لاہوری سے اس دفعہ لیاقت بلوچ پھر لڑے ان کا بیٹا بھی لڑا لیکن شکستہ فاش ہو گیا گوٹیاں ٹھیک نہیں تھی اس دفعہ میان صاحب کیا خبریں ہیں اسلامباد سے بھی ابھی ہم نے پنجاب کی صورتحال تو دیکھی یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی چلے گئے ہیں ادھر سے کنفرم ہو گیا ہے کہ جانگیر ترین نے بھی چھوڑ دیا ہے اسلامباد کی کیا صورتحال ہے آج بہت بڑے جلاس بھی سی سی کا پیبلز پارٹی کا جلاس ہے اور میل ملاقاتیں بہت زیادہ ہیں کیا گرمہ گرم خبریں اسلامباد سے ذرا بتائیں دیکھیں اسلامباد میں تو سب سے بڑا بڑی جو خبر ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن کمیشن نے پچاس سے زائد حلقوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ روک دیا ہیں سب سے بڑی خبر تو اسلامباد میں یہ ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر پیبلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو حکومت سازی ہونی ہے اس میں فارمولا کیا رکھا جائے گا اور پیپلز پارٹی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ جو ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے مبران کے سامنے رکھی جائے گی کہ کیا ہم ان ڈیمانڈ کے ساتھ جائیں جس میں دو طرح کی ڈیمانڈ ہے ایک تو میں پیپلز پارٹی نے صدارت مانگ لی ہے دوسرا سپیکرشپ مانگ لی ہے اور تیسرا جو ڈیمانڈ بڑی کی ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ کی چیئرمنٹ شپ جو ہے وہ مانگی ہے اور دوسرا فارمولا یہ تیپ آ رہا ہے کہ ڈائی سال ایک پارٹی کا وزیراعظم رہے ڈائی سال دوسری پارٹی کا وزیراعظم رہے اسی طرح بڑے جو عہدے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے ڈائی ڈائی سال بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھی جائیں گی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے مبران کے سامنے کے کون سا جو بہترین فارمولا ہے وہ تیع کیا جائے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے باتچیت ہو جو فیصلہ کون باتچیت ہو تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ دو کچھ لوگ کی پالیسی اپنائی جائے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بات ہے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کی سیاست دوسری جماعتوں سے بلکل مختلف ہے کیونکہ وہاں پر عہدے کی طلب نہیں کی جاتی جب الیکشن ہوتے ہیں تو تمام عہدے داران جوتے ہیں وہ اپنے عہدوں سے استیفہ دے دیتے ہیں اور وہ عہدے کی طلب نہیں کرتے ان میں سے ایک خفیہ ووٹنگ کا ایک سلسلہ ہے جس سے وہ اپنا امیر جو ہے وہ چنتے ہیں اس لیے سراج الحق کی جانب سے یہ کہا جانا کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے یا استیفہ دی دیا استیفہ دینا یہ معمول ہے جماعت اسلامی میں کیونکہ وہاں پر جب الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن اس طرز کے ہوتے ہیں کہ دوسری جماعتوں جیسے نہیں ہوتے کہ وہاں پر ایک ایک حال میں کٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک جو شخص ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں مد مقابل کوئی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ابھی اس طرح کا محول نہیں بنا کیونکہ یہاں پر آج سینٹر بلیکش دیکٹو کمیٹی کا اجلاس تو ہے بیبلز بارڈی کا لیکن پوری کی پوری جو سیاست ہے وہ لاہور میں ہے جتنی ملاقاتیں ہیں وہ لاہور میں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمار یہاں پر موجود ہے کل ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا وہ بھی وہاں پر تیپ آئیں گے کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈ سامنے رکھنی ہے اور کیا کچھ لینا ہے کیا کچھ گین کرنا ہے یہ تو معاملات ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اسلام آباد میں جو قومی اسملی کا اجلاس ہے وہ انتیس فروری کو بلائے جانے کا امکان ہے کیونکہ دس دن ہوتے ہیں اخراجات جمع کرانے کے بعد نوٹیفکیشن کے لیے اور وہ انیس فروری بن رہا ہے انیس فروری تک جو قانون کے مطابق نوٹیفکیشن گزر نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تین دن ہوتے ہیں ممران کے لیے کہ وہ کس پارٹی میں جاتے ہیں یہ بائیس تاریخ بنتی ہے بائیس سے پچیس تک کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنا نوٹیفکیشن اور پارٹی پوزیشن جو ہے وہ جاری کر دے گا اور پھر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کے جو انتخاب ہوگا اور لگ یہی رہا ہے کہ مارچ کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ وزیراعظم کا انتخاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مارچ کے پہلے ہفتے تک تمام سیاست نے اپنا رخط اور اپنے سمت جو ہے وہ متین کرنی ہے کہ کس طرف جانا ہے تو اس کے اس وقت تک یہ سارے معاملہ جو تیپ آ جائیں گے اور یہی آہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنیں گی اس میں لیڈ شاہ جو وزیراعظم ہوں گے آہ وہ شاید نون لیگ کو ملے لیکن باقی جو عہدیں ہیں وہ دیگر جماعتوں کو ملیں گے جو اس سے قبل بڑھ سامنے کیسے ہیں آپ بیئے صاحب میری آواز آلیا آپ کیسے ہیں اللہور بہت گرم ہے اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں جو آپ نے جو تجزیہ دیا ہے بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے دو تین چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ حکومت اس طرح دو سال تین سال کی بھی بن سکتی ہے چیئرمنٹ سینٹ کی بھی بات آپ نے فرمائی ہے پوشنا آپ سے یہ چاہتا ہوں اسلامباد میں کیا چل رہا ہے اس وقت صدر مملکت کے لیے ہارٹ فیوریٹ کون جا رہا ہے اور پرائیم میسٹر کیا شہبا شریف ہوں گے مجھے نواز شریف کسی پکچر میں نظر کیوں نہیں آ رہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر بڑھ سب دیکھیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں جو بین القوامی برادری ہے وہ نواز شریف کو دیکھنا چاہ رہی ہے لیکن ملک کے اندر کی جو سیاست ہے وہ شبا شریف کو دیکھنا چاہ رہی ہے اور یہ بڑا کانٹے دار دونوں بائیوں میں مقابلہ چل رہا ہے آپ دیکھیں کس کے نام قرآن نکلتا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ نواز شریف بھی زیادہ کچھ دلچسپی نہیں لے رہے وہ شبا شریف کو آپ کو یاد ہوگا جب وہ انہوں نے وکٹری سپیچ اس کو تو میں نہیں کہتا جو انہوں نے سپیچ کی تھی بلکل وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ شبا شریف نے بہت سے لیپ ٹاپس خرید لیے ہیں اور پنجاب میں وہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں وہاں سے اشارہ ملتا ہے تھوڑا سا کہ شاید شبا شریف کو پنجاب میں پرفارم کرایا جائے لیکن کس طرح ہوگا یہ آگے فارمولہ طے ہوگا برحل یہ کنٹروورسی ابھی ہے اور کنفیون ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا کیونکہ جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ شبا شریف کو چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نواز شریف کو چاہتے ہیں اور جو کچھ بین القوامی برادری سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بینواز شریف کو چاہتے ہیں اب کون بنتا ہے یہ تو اپنی انٹرنل سیاست ہے اس میں پتہ چل جائے گا دوسرا جو آپ نے بڑھ سب مجھ سے پوچھا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں اس وقت انتظار ہو رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے سیاست کو ایک شیپ دے کر یہاں پر بیجیں اور ہم پھر یہاں پر ان کو ویلکم کہیں اور یہاں پر جو ہے وہ جو کرون کے بحال ہوں اور اسمبلی جو ہے وہ اس کا اجلاس ہو